دوستو پچھلے ایک ڈیر سال سے ہم کوویڈ نائنٹین یا کرونا وائرس کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں اس کوویڈ نائنٹین کے قارن کئی بار لوگ ڈاؤن لگانا پڑا چاہے وہ پارشل تھا چاہے وہ فل تھا اور سیکنڈ بیو جب آئی اپریل میں تو اس کے ساتھ ساتھ جو نمبر تھا پیشنٹس کا وہ ایک دم انکریز کیا اور سب سے بڑی بات یہ رہی اس میں کہ نمبر آف فیٹیلٹیز جو مرنے والیوں کی سنکھیا جو تھی وہ بہت زیادہ تھی نمبر آف پیشنٹس بھی چار لاکھ سے اوپر گئے اور کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیٹس ہیں وہ چار ہزار سے اوپر ہو رہی ہیں ہماری دیش میں جو کی ایک چنتہ گوش ہے دوستو آپ سب ٹھیک ہوں گے اور سرکار دوارہ چاہے وہ کیندری سرکار ہو چاہے وہ آپ کے پردیشوں کی سرکار ہو آپ ان دوارہ ٹائم ٹو ٹائم جو گائیڈ لائنز ایشو کی جارہی ہیں ان کو لیٹر اور سپریٹ میں اووے کر رہے ہوں گے ان کو فالو کر رہے ہوں گے تین جو مین گائیڈ لائنز میں پوائنٹس ہیں وہ ہیں ایک تو ماسک کا یوز کرنا دوسرے سوشل ڈسٹینسنگ جس میں دو گج کی دوری اور تیسرے کچھ وقت کے بعد آپ سابن سے اور پانی سے اپنے ہاتھ اور موں کو دھوتے رہیں اگر آپ پبلک پلیس میں جائیں سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک تو ویر کرنا ہی ہے آپ الکوہل بالا جو ایک سینٹائزر ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں ان دنوں کوویڈ نائنٹین کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سننے میں آئی کہ فلان جگہ بلیک فنگل ڈیجیز سے پانچ یا دس کیس دیکھے یا سو کیس دیکھا گیا تو یہ جو فنگل ڈیجیز جو ہے جس کو ہم یوکور مایکوسیس کہتے ہیں یا بلیک فنگل ڈیجیز ہے یہ ایک فنگل یا فنفود دوارہ پھیلائی گئی بیماری ہے اور ایسا پایا گیا ہے کہ جو کوویڈ نائنٹین کے جو مریض ہیں ان میں یہ زیادہ پائی گئی ہے تو یہ بلیک فنگل ڈیجیز جو فنجائی دوارہ یا فنفود دوارہ پھیلائی گئی ہے اس کے لیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن بینگس آف فنجائی کا ریلیشن کیا ہے دوستو آپ نے برسات کے دنوں میں اس فنگس کو دیکھا ہوگا آپ کے جو گلے جوتے ہیں اگر ان کو آپ دھوپ میں نہ رکھیں تو ایک سفید رنگ کی پپڑی سی جو جم جاتی ہے جوتوں پہ وہ ایک فنگس ہے دوسرے آپ کے جو آچار ہیں ان میں مواشر آنے سے بھی فنگس لگ جاتی ہے تیسرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو چار دن کے بعد جو ہمارے گھر میں بریڈ بچی رہتی ہے اس میں بھی فنگس کی گروت ہو جاتی ہے جس کے سے وہ بریڈ جو ہے وہ کسی یوز کی نہیں رہتی یہ جو فنگس ہے اس کا ہیومن بینگس کے ساتھ ریلیشن بہت پرانا ہے اگر ڈی این اے کی انالسز کی جائے تو تقریباً پچاس پرسنٹ جو ڈی این اے ہے ہیومن بینگس کا وہ فنجائی کے ڈی این اے سے ملتا جلتا ہے اسی لیے کچھ وائرسز جو فنگس کو اٹیک کرتے ہیں وہی وائرسز ہیومن بینگس کو بھی اٹیک کرتے ہیں دوسرے یہ جو فنجائی ہے اس کو ہم ہجاروں سالوں سے یوز کرتے آ رہے ہیں چاہے وہ بیئر کی پروڈکشن ہو وائن کی پروڈکشن ہو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیکریز میں اور ہمارے گھروں میں بھی فنگس کا جس کو ہم ایسٹ کہتے ہیں اس کا یوز ہوتا رہا ہے اس کے علاوہ جو سب سے پاپولر اور ایفیکٹیو جو دوا رہی ہے انٹی بائٹکش رہا جو ہے وہ ہے پینسلین یہ جو پینسلین ہے یہ بھی ایک فنگس جو ہے اس کا پروڈکٹ ہے پینسلین اس کے علاوہ ایمیونو سپریسنٹ جس کا نام سائیکلو سپورین ہے اور اس کا یوز کرتے ہیں ہم کیشو کو جب ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں یا آرگن کی ٹرانسپلانٹیشن کرتے ہیں اس کی ریجیکشن کو ایوائیڈ کرنے کے لیے ہم سائیکلو سپورین کا یوز کرتے ہیں اور یہ سائیکلو سپورین جو ایمیونو سپریسنٹ ہے وہ بھی فنگل اوریجن کی ہے فنگس کو چاہے وہ مشروع ہو چاہے وہ ڈھینگری ہو اس کو ہم کھاتے ہیں مارچائلہ ہو گچھی تو یہ بھی فنگس ہی ہیں تو پرانس میں یہ فنگل ڈیجیز بڑی کامن ہیں لیکن ہیومن بینگز میں اور اینیملز میں یہ ڈیجیز بہت کم ہوتی ہیں فنگل اوریجن کی اب ہیومن بینگز میں فنگل ڈیجیز جو ہیں بہت کم اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہیومن بینگز میں ایک انٹریکیٹ ایمیون سسٹم پریزنٹ ہے جو ان فنگس کو بیماری فیلانے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے اور کیونکہ یہ ایمیون سسٹم بہت سٹرونگ ہے اس لیے ہیومن بینگز میں فنگل ڈیجیز جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں کن کیس میں ہیومن بینگز میں یہ ڈیجیز جو ہیں فنگل ڈیجیز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی وہ ہیں ایسی کوئی ڈیجیز یا ایسی کوئی ٹریٹمنٹ جو آدمی کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے ہو جس کے کارن ہمارا ایمیون سسٹم ویک ہو جائے تو یہ فنگل ڈیجیز جو ہیں ہیومن بینگز میں بھی اپنی جگہ بنا لیں گی یہ ایمیون سسٹم ویک کن کن کیسز میں ہو گا ایک تو ہو گا ان کیسز میں جس میں کسی بیماری کا جو اٹیک ہے وہ ڈیریکلی ہمارے ایمیون سسٹم پر ہوتا ہے جیسے ہمارے کیس میں ایچ آئی بی ایرز جو ہے اس کے کارن ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ڈسٹروائ ہو جاتا ہے وائرس کے کارن اس لیے ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہو گیا یا دسٹروائ ہو گیا دوسرا کارن اگر ہم excessive use کریں steroids کا تو cortico steroids جو ہیں تو جب بھی steroids کا use جو ہے بلکہ excessive use جو ہے جس کو میں misuse ہو تب بھی immune system جو ہے وہ weak ہو جائے گا اس کے بعد cancer patients جو ہیں ایسے مریض جن میں tissue یا organ کی transplantation ہوئی ہو اس میں بھی steroids کا use ہوتا ہے جس کے کارن immunity جو ہے وہ down چلی جاتی ہے اور tissue جو ہے وہ rejected نہیں ہوتا اور سب سے بڑا جو کارن اب نکل کے آ رہا ہے وہ ہے uncontrolled diabetes mellitus تو یہ پانچ کارن ہیں جن کے کارن ہمارا immune system جو ہے وہ weak ہو جائے گا اور fungal diseases جو ہیں وہ گھر کر جائیں گی infection جو ہے وہ human beings میں ہو جائے گی کن کن کارنوں سے یہ fungal infection ہو سکتی ہے وہ ہیں جو ہمارا health care system ہے اس میں جو ہمارے doctors ہیں وہ invasive techniques کا instruments کا use کرتے ہیں procedures کا use کرتے ہیں تو modern health care system جو ہے وہ imply کرتا ہے invasive procedures کو devices کو جس کے کارن patients جو ہے اس کی treatment ہو اور وہ اپنی بیماری سے recover ہو جائے ان devices اور procedures کے قارن human beings میں جو patients ہیں ان میں یہ fungal infection ہو سکتی ہے اور وہ procedures یا devices کون کون سی ہیں اب patients کے لیے جو devices یا procedures use ہوتے ہیں ان میں دو important جو ہیں وہ ہیں catheters اور دوسری ہیں ventilators اور infection جو healthcare system associated جو ہوگی وہ ہے ایک تو ہے جو blood transfusion جب ہوتا ہے وہ اس میں ہے دوسری ہے catheter associated urinary tract infection تیسری ہے ventilators associated pneumonia اور جہاں پہ surgery ہوئی ہے وہاں پر بھی یہ infection ہو سکتی ہے اب اس فنگل infection میں کیا ہوا کہ normally ہمارا intricate immune system جو ہے فنگل infection سے ہمیں بچاتا ہے لیکن جب ہمارا immune system کسی بھی کارن weak ہو جائے گا تو یہ جو فنجائی جو ہے جو ہمارے case میں innocuous تھی یا کوئی بھی infection نہیں فیلا رہی تھی immune system کے قارن وہ effective ہو جاتی ہے infection فیلانے میں اور ایسی infection کو جو fungus infection ہے اس کو ہم کہتے ہیں opportunistic infection means وہ ہمارے body کے immune system کا فائدہ اٹھا کر کی اس وقت اس آدمی کا immune system جو ہے وہ weak ہے اس لیے موقع کا فائدہ اٹھا کر ہم اس individual کو fungus سے infect کر دیتے ہیں اور بیمار کر دیتے ہیں اس لیے ایسی infections کو ہم opportunistic infection کہتے ہیں یہ جو milker مائکوسیز یا بلیک فنگس کی infection ہے اس کا effect تو بہت جیادہ ہے بلیک فنگل ڈیزیز یا وائٹ فنگل ڈیزیز اور آج جب میں اس ویڈیو بنانے کی تیاری کر رہا تھا تو گازی آباد میں ایک یلو فنگل ڈیزیز کا بھی case آ لیا تو اب ہمارے پاس بلیک فنگل ڈیزیز وائٹ فنگل ڈیزیز جو بیہار میں سب سے پہلے دیکھا گیا اور اب گازی آباد میں پہلا case یلو فنگل ڈیزیز کا پہلا ہے ڈاکٹرز کے حساب سے severity جو infection کی ہے یلو فنگس کی ہوگی اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فنگس ڈیزیز یا یہ جو infection ہے وہ کہ سے ہو جا رہی ہے ٹیکنیک ہیں اس میں پروسیز ہیں ڈیوائس ڈیوائس ڈیوز ہو رہی ہیں جب بھی ہم کو ڈیوائس کی بات کر رہے ہیں تب ہم نے پایا کہ سٹیروائس کا پریوگ جو ہے وہ بہت زیادہ کیا گیا ایک تو سٹیروائس جو ہیں یہ ڈیابیٹو جینک ہیں اور دوسرے انٹی انفلامیٹری بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹیروائس جو ہیں کسی سوال ہوتا ہے یہ پروسٹا گلینڈین کی سنسز کی انہیویشن کیسے کرتے ہیں کیا یہ ایسپرین کی طرح سائیکل اوکسیجنیز کو انہیویٹ کرتے ہیں نہیں یہ جو سٹیروائس ہیں اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ ریکیڈونک ایسیڈ کی پروسٹا گلینڈین کی سنسز کے لیے کم کر دیتے ہیں یا جیرو کر دیتے ہیں اور جب ریکیڈونک ایسیڈ 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 نہیں ہوگا تو پروسٹا گلینڈین کی سنسز نہیں ہوگی کیونکہ پروسٹا گلینڈین ان انفلامیشن کاوز کرتے ہیں اس لیے یہ انٹی انفلامیٹری ہے اور اس لیے ان کا یوز میسیوز اوورڈوز جو مرجی کہہ لیجیے یہ کوویڈ نائنٹین میں بہت جانت کیا گیا کچھ لوگوں نے تو اپنے آپ ہی سٹیروائیڈ کا یوز کر لیا فائدے کے لیے لیکن جیسے ہی یہ کرونا وائرس سے یا کوویڈ نائنٹین سے ٹھیک ہو کر اپنے اپنے گھروں کو باپس گئے تو سٹیروائیڈ تھریپی جو تھی وہ تو ویڈراؤ ہو گئی اب جیسے ہی سٹیروائیڈ تھریپی ویڈراؤ ہوئی تو اریکیڈونک ایسیڈ جو ہے یہ ایبیلیبل ہو گیا پروسٹر گلینڈن کی سنسز کے لیے تو جیسے ہی کرونا وائرس سے انفیکٹڈ یا کوویڈ 19 والے جو مریض تھے وہ ڈاکٹرز کی دیکھ ریکھ میں ان کو اکسیجن لگی ان کو سٹیروائیڈ تھریپی پر رکھا گیا جب وہ ریکبر ہو کے اپنے گھروں کو گئے تو وہ سٹیروائیڈ تھریپی جو تھی وہ ویڈراؤ کر لی گئی جب سٹیروائیڈ ریموی کیے گئے تو اریکی ڈونک ایسیڈ جو تھا وہ آبیلیبل ہو گیا اور سائیکلو آکسیجن ایسیز نے اس کو کنورٹ کر دیا پروسٹا گلینڈنز میں اور جیسے ہی یہ پروسٹا گلینڈنز ریلیز ہوئی تو انفلامیشن والا کام ہو گیا پھلی وہ انٹی انفلامیٹری تھے اب انفلامیشن ہوگی اور ساتھ ہی پرویبلی کسی ڈیوائس کے کارن یا کہیں پہ ہم نے ہائیزین کا دھیان نہیں رکھا اس پیشنٹ میں جب وہ ریکبر کر رہا تھا اس میں کسی نہ کسی طرح فنگس کی انفیکشن ہوگی اب کیونکی یہ فنگس سٹیروائرز کی پیجنس میں تو پنپ نہیں پایا جیسے ہی گھر میں آئے پیشنٹ ریکبر انڈیویز جو تھے ان کو پروسٹا گلینڈیز ملنا شروع ہوگی ریکیڈونک ایسیڈ ملنا شروع ہوگا تو پروسٹا گلینڈیز بنے اور یہی ریکیڈونک ایسیڈ جب اس فنگس کو ملا تو اس نے بھی انڈیپینڈنٹ ہوسٹ میں اور دوسرا ہوگیا فنگس ایسیل یہ پروسٹا گلینڈیز بنائیں گے اس کا بیسک ملنا شروع ہوگیا سٹیروائڈز کی ایسیل میں اب ہمارے پاس دو سورس ہوگے پروسٹا گلینڈیز کے ایک ہوسٹ کی باڈی بنا رہی ہے جو پیشنٹ ریکوبر ہو کے آیا ہے کرونا کر گئی تھی لیکن وہ نوکوس تھی کیونکی اس کو ریکیڈونک ایسیڈ نہیں مل پا رہا تھا ریزن سٹیروائیڈ تھریپی چل رہی تھی جیسے ہی یہ پروسٹا گلینڈیز جو تھے یہ بنے فنگس نے بنائے اور ہوسٹ بنائے پروسٹا گلینڈیز جو ہیں ایک ویرولنٹ فیکٹر کا کام کرتے ہیں اس فنگس کے لیے جو بلیک فنگل ڈیزیز فیلا رہی ہے تو جیسے ہی وہ ویرولنٹ فیکٹر کی طرح کام کرنا شروع کیا تو اس سے جو فنگس تھی اس کی کولونائزیشن شروع ہو گئی اس کا ملپ فنگس ملٹیپلائی کرنا شروع کر دی ہے اس کی گروت ہونا شروع ہو گئی ہے اور کرونک انفیکشن ہو گئی ایک اور چیز کہ یہ جو پروسٹا گلینڈنز ہیں یہ ہماری باڈی میں جو میکرو فیزز ہیں پروسٹا گلینڈنز کو میں پی جی لکھ رہا ہوں یہ میکرو فیزز یہ ہمارے باڈی میں سیلز ہیں بلڈ میں بھی میکرو فیزز ایسے سیل جو کسی بھی طرح کی انفیکشن کو کھا جاتے ہیں فیغو سائٹوس ہوتی ہے اس میں تو میکرو فیزز کہتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو انگلف کریں گے اور اس کو ایٹ کریں گے اور اس کو ختم کریں گے باڈی میں کسی فنگس کی انفیکشن ہوگی تو یہ میکرو فیزز اس کو ایس فارن ایلیمنٹ ڈیٹیکٹ کریں گے اور اس سے پھر یہ اس کو فیغو سائٹوس کے دورہ اس کو ایٹ کریں گے یا کھا جائیں گے تو وہ انفیکشن جو ختم ہو گئی اس لیے میکرو فیزز جو ہے ان کی انٹی فنگل ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ پروسٹا گلینڈینز کیا کریں گے کی ان میکرو فیزز کی ایکٹیویٹی کو انہیبیٹ کریں گے دوسرے انفلامیشن کریں گے تو جب یہ انفلامیشن کریں گے پروسٹا گلینڈینز اس پیشنٹ میں جو ریکاور ہو کے آیا ہے تو اس سے کیا ہوگا کی یہ جو فنگس ہے اس کی سروائیبل جو ہے وہ انشور ہو جائے گی تو ایک بار فنگس کی سروائیبل پاسیبل ہو گئی تو وہ انفیکشن جو ہے وہ دے بائی دے انکریز کرتے جائے گی اور پھر اپنا کمال دکھائے گی اگر ہم یہ جو پیشنٹس ہیں کوویٹ نائنٹین والے جیسے میں نے اپنے دو پرانے جو ویڈیوز دو چار دن پہلے ڈالے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کی اگر ان پروسٹا گلینڈینز کی سنتسیز کو ہم ایسپیدین سے انہیبیٹ کر دیں اور انہیبیٹ جو ہوگا وہ ہوں گے سائیکلو آکسیجنیز جو انزائیمز ریکیڈونک ایسیڈ کو پروسٹا گلینڈینز میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ جو آپ کا پروسیزر چلا ہوا ہے ڈاکٹرز جو دے رہے ہیں اس کو آپ چلنے دیجئے چاہے وہ سٹیروائز دے رہے ہیں چاہے جو مرجی دے رہے ہیں لیکن ساتھ میں اگر ڈاکٹرز کی دیکھ ریکھ میں اگر ایسپیرین کا یوز کیا جائے تو یہ جو پوسٹ ریکبری جو انفیکشنز آ رہی ہیں چاہے وہ بلیک فنگل ہو چاہے وہ وائٹ فنگل ہو اور آج یلو فنگل ڈیزیز آگئی تو یہ جو فنگل کی ڈیزیز جو ہیں یہ انفیکشن جو ہیں یہ نہیں ہوں گی اور اس کا کارن یہ ہے کہ جب بھی فنگس یا خوست ریکیڈونک ایسیڈ سے پروسٹا گلینڈیز بنائے گا ان میڈیکیشنز یا سٹیروائیڈز کی ایپسینس میں تو یہ پروسٹا گلینڈیز جو ہیں وہ نہیں بنیں گی کیونکہ ہماری باڈی میں آل ریڈی ایسپیرین جو ہے وہ بھی گئی ہے اور اس ایسپیرین کے کارن جب پروسٹا گلینڈیز کی سنتسز نہیں ہوگی تو جیسے پوسٹ آپ ریکیو انفیکشنز ہوتی ہیں ویسے یہ پوسٹ ریکیو انفیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگی تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کی جب آپ کے ڈاکٹر آپ کو کوویڈ نائنٹین کی ٹریٹمنٹ کے دوارہ چاہ وہ آئیسولیشن گھر پر ہو ہوسپیٹر میں ہو یا کہیں پر نہیں ہو اس دوران جب اسپرین دیں گے تو اس کے لیے جو ڈوز ہے اسپرین کی وہ ہے ڈے وان پر صبح شام دو گولیاں سیکنڈ پہ بھی دو پھر آلٹرنیٹ ڈیز پہ فورت پر ایک سکھت پر ایک اور ایرث پر بھی ایک دورانیٹ 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 کرنا ہے اس کے بعد سکس منٹس پہ اور اس کے بعد ایک سال پر یہی ڈوز جو ہے وہ آپ نے ریپیٹ کرنی ہے جب آپ کو اسپرین دیں گے تو ڈاکٹرز کو یا آپ کو خود کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا اور وہ ہے اسپرین کو کبھی بھی کھالی پیٹ نہ دیں آپ جب بھی اسپرین لیں تو آپ بھر پیٹ کھانا کھا کر ہی اسپرین لیں چاہے وہ بریگ فاسٹ ہے چاہے وہ لنچ ہے چاہے وہ ڈینر ہے دوسرے جن لوگوں کو آلسر کی بیماری ہے وہ بھی اسپرین کا سیون بھر پیٹ کھانا کھا کر ہی کریں کھالی پیٹ کھانا اسپرین کا بریڈنگ کاؤز کر سکتا ہے تیسرے جن کو اسپرین سے الرجی ہے وہ اسپرین کا سیون نہ کریں جن لوگوں کو ہیموفیلیا بریڈنگ ڈیزیز ہے وہ بھی اسپرین کا یوز نہ کریں ایکسپیکٹ مدرز اور بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں وہ اس اسپرین کی آدھی ہی ڈوز لیں اور جو لوگ کارڈیو بسکولر ڈیزیز والے ڈاکٹر کی صلاح پر اسپرین کا پریوگ ایز بلڈ تھنر کر رہے ہیں اور کافی ٹائم سے کر رہے ہیں ان کو اسپرین لینے کی جرورت نہیں ہے یہ تو ڈوز اور ڈانس ہوگی اسپرین کے لیے اس کے علاوہ جو ہمارا انٹرنل میلیو ہے یا انٹرنل انوائرمنٹ ہے جو کی ہمارے لیے فیوریبل تب ہوگا اگر انٹی آکسیڈنٹ اور آکسیڈنٹ کا ریشو انٹی آکسیڈنٹ کی فیور میں ہوگا اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں بیٹامین بیٹ کمپلیکس یہ بھی ایک اور بیٹامین ڈی بیٹامین ڈی جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے کی آپ اپنے جو ایکسپوزڈ پارٹس ہیں ہاتھ ہیں فیس ہے یا گھرنوں سے نیچے کا جو دانگیں ہیں پیر ہیں ان کے اوپر سرسوں کا تیل اپلائی کیجئے اور صبح نو سے گیارہ بجے کے بیچ میں کم سے کم ایک گھنٹہ سورج کی روشنی میں بیٹھی ہے اس سے بیٹامین ڈی کی پرابطی ہو جائے گی اب یہ نو بجے سے گیارہ بجے اس لیے کہہ رہا ہوں میں اس دوران جو سن لائٹ جو ہے اس میں ہرٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ میکسیمم ہوتی ہے اور ان یو وی ریز کی پریجنس میں ہماری باڈی میں بیٹامین ڈی کی سنسس ہو سکتی ہے ایک اس میں ان لوگوں کے لیے ریسٹرکشن ہے جن لوگوں کو سن سے الرجی ہے دھوپ سے الرجی ہے وہ دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتے اس لیے ان لوگوں کو بیٹامین ڈی کسی اور فارم میں ٹیبلٹس کی فارم میں لینے پڑے گی اپنے ڈاکٹرز کی صلاح پر تو ہمارا ایک تو انٹرنل سسٹم سٹرانگ ہو گیا اور ایسپرین جو ہے وہ پروسٹا گلینڈنز کی سنسس کو انیویٹ یا میکرو فیزز کی انٹی فنگل ایکٹیوٹی کو سپریس کر رہے تھے وہ نہیں کر پائیں گے اور اس سے جو فنگس ہے چاہے وہ بلیک فنگل والی ہے یلو والی ہے وائٹ والی ہے یا اور کسی طرح کی ہے اس کی نہ تو گروت ہوگی نہ کالونیزیشن ہوگی اور ہم سب ان فنگل ڈیزیز سے بچ جائیں گے ایک چیز آپ نے خیال رکھنا ہے یہ جو فنگل ڈیزیز ہے یہ ایک انڈیویجن سے دوسرے میں نہیں فیل سکتی کنٹیجیس نہیں ہے چھوٹ والی بیماری نہیں ہے اس لیے اگر کسی کو فنگل ڈیزیز ہو بھی جائے تو اس میں کوئی چھوہ چھوٹ کا جو ہے اس کا نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ جو میرے پہلے والے دو ویڈیوز ہیں پروفائلیکٹک میریرز فور کوویڈ نائنٹین پارٹ ون اور پارٹ ٹو جس میں میں نے کرونا وائرس کے پروٹیکشن کے لیے پروفائلیکٹک میریرز کی بات کی ہے ان کو دیکھنا مت بھولیے آشا ہے آپ ان سبھی پروفائلیکٹک کو جو ہماری گورنمنٹ ہماری ایڈیوز ٹائم ٹو ٹائم بتا رہی ہے یا بتائے گی ان کو لیٹر اور سپیرٹ میں فالو کریں تبھی ہم سب مل کر اس کورونا وائرس اور فنگل ڈیزیز سے بچ پائیں کے نانیابات